اسلام کو ناظرین اردو میڈیو پائنٹ میں خوش شامدی ناظرین قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے اسٹریلیا کے مایناس کھلاری ریکی پونڈنگ کا سولہ سالہ ریکارڈ توڑ گیا ہے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ناظرین روہ سال پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے خوشیوں سے بھر پور رہا جہاں قومی ٹیم نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا وہیں درجنوں ریکارڈ بھی پاکستانی کھلاریوں نے اپنے نام کیے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کے لیے یہ سال بہترین رہا جس میں انہوں نے نہ صرف وائٹ بول کرکٹ میں نمبر ون بلے باز ہونے کا عزاز حاصل کیا بلکہ اپنے پہلے ہی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس میت ایک سال میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ رنس بنانے والے بلے باز ہونے کا عزاز بھی اپنے نام کیا خیال رہے کہ ایک سال میں سب سے زیادہ رنس بنانے کا عزاز قومی ٹیم کے ویکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کے پاس ہے جنہوں نے سال دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ رنس دو ہزار سے زائد سکور کر کے ناقابل شکست ریکارڈ قائم کر دیا ہے اسٹریلیا کو بطور کپتان دو ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان اور نامور بلے باز ریکی پونٹنگ نے دو ہزار پانچ میں ایک ریکارڈ قائم کیا تھا جو اب تک برقرار تھا وہ کرکٹ کی تاریخ میں سال کے اختتام پر واحد بلے باز تھے جو ٹی ٹونٹی ون ڈے رینکنگ میں پہلے نمبر تھے قومی ٹیم کے کپتان بابا راظم نے سولہ سال بعد گی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے وہ روان سال کے اختتام پر ٹی ٹونٹی اور ون ڈے انٹرنیشنل کے نمبر ون بیٹر رہے ہیں ناصرین کرکٹ سے متعلق مزید خبروں اور لائف میچز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل اٹو میڈیا پائنٹ کے ساتھ رہیے گا